الحمدللہ وآلہ الطیبین الطاہرین اب اصحابہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحیم والذی جاء بصدق وصدق به اولئیک هم المتقوم قال اللہ تباردبا تعالی في شعر حبیبی مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یسلمون علی اللبی جاء ایوہا لذینا آمنو سلو علیہ بسلمو تسلیم اللہ بلند بادنا سپریے سلام علیکہ وآلہ 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 اللہ اللہ ربی زلی خمد وصنات و باد درود و سلام بار گئے سید ربیاء محبوبی کی بریاش حفرد جزانمی اکرم شفی مؤسم تاجدارِ بدحاو سربرِ کائنات باعثی ہے تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مسترِ کائنات بجھے کائنات احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰو صلی اللہ وآلہ 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 اندر انتہائی باجب محطرم محطرم ساداتِ کرام علماء کرام نادخان شلیل سام بانیاں محفل نقیبِ محفل محضرین علاقہ مہمان گرامی آجدہ پقیزہ پرگرام بسلسلہ گیارمی صلی اللہ محفل ملاد مصفیٰ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ بسلم آپ دے سیلا کا چک نمبر دو سو ستتر گاف بے اڈانائی والا رائشگا غلام یاسین صاحب آپ دے رائشگا دے اوپر انقاد پذیرے آجدہ محفل بانیاں برادر محترم موتشم صوفی غلام یاسین چودری صاحب محمد اکرام رحمانی صاحب ابو وکر صاحب محمد حسنین ابو عثمان محمد ابو حریرہ اور دگر معاملین شریف رابط اللہ عبلا شاہ صاحب عمر خزری عطا فرمائے علم معامل دے اندر آواز سوز دے اندر مزید برقات عطا فرمائے میرے سٹید ازینت حضرت علامہ مولانا کاری ساجر حسین معینی صاحب عبیت شریف فرمائے رابط اللہ عبلا علامہ صاحب نے سلامت رکھے جتنے بھی دوست عباب شریف لکھے اللہ سب عانا جانا قبول فرمائے ہر قدم بدلے نکی اندر خیر عطا فرمائے بارہ مجھن چھو تین منٹ رہ گئے اس ثبت دنیا داران سون دا اللہ والین جا گر نا بیڑ سبحان اللہ میں مبر رسول تے بیٹھا میں ممبر تھے بیٹھے پچھو میرے کلو کی سنن ہے اے میں سنن سیدنا صدیق اکبر دیاں گلن سنا کے جا آج میں نبی دے یار یار گار یار مزار دیاں گلن کرنی گئے تے جیڑا سنن باست بیلکل تیار بیٹھ ہاتھ چک گل سبال نبی جن دی مان دس ہے کہ پترہ تن پال مصطفیٰ دے ٹکڑے آتے جیڑا نبی دی آل دے ٹکڑے کھا کے پڑے سن نی مان دا پتر دو میں ہاتھ چک گل سبال اللہ بیٹھ اکو کوشش جھور کرو تے اچھا جا سین دا زور لائکے فرماؤ سبحان اللہ جیڑا ساؤن آیا اپنے گھار چلا جائے جیڑا نبی دے زکر چھ بیٹھ ہے اوہ بلکل بیٹھ کے فریش ہو کے نبی پاک دا زکر ہو گئی توجہ کرو قرآن مجید تک نے حمید بڑی مشہور مروف آئیت کریمہ تلابت کرنے شرح خاتر لوگ میں اپنی تقریر چھ بندے نو بولن نہیں جی دے جن نے جانا ہے بے شک ہون چلا جی کیونکہ میں کسے چود رضا ذکر کرنے نہیں آیا میں نبی دے یاران دے ذکر کرنے سبحان اللہ کہ جو نبی دے یاران دے یار نبی کریم صلی اللہ اللہ سلم دے ذکر سنی گئے پھر کسے دیں گلہ نہیں کری گیا پھر مدینہ والد ہی کری گئے قرآن مجید فرقانے ہمینی بڑی مشہور وروف آیت مقدسہ تلابت کرنا شرح پاسد گئے اللہ کریم نے رشاعت فرما کہ اللہ دی جا اب جنہ سانچ لے کیا وہ صدق کبھی اور جنہیں سانچ لے تصدیق کیتی اولائی کا ہم المتقون رب دی بارد جب بڑے متقی تی بریز گاب نے علماء مفسرین لکھنے کے مل دی جا اب صدق مراد کملی والد ذات سبحان اللہ وصد سک کبھی ہی تو مراد سنگ دی صدق اکبر دی ذات اللہ نے فرمایا کہ جنہیں سانچ تصدیق کیتی رب بارد جب بڑے متقی تی بریز گاب ایک بات صدیق دی بے شمار مانے صدیق اللہ نے قرآن مجید چیر شاہد فرما کہ اللہ دی جا اب صدق کدھر اللہ نے فرما کہ بعد قرآن کتاب اب رہیم انہو کان صدیق نبی اللہ نے فرما کہ ذکر کرو کتاب میرے ابراہیم دا اے میرا بڑا صدیق نبی کدھر اللہ نے فرما کہ اللہ اللہ فرما کہ کتاب میرے ادری اے میرا بڑا صدیق نبی کدھر اللہ نے فرما کہ اللہ نے خرم اللہ اللہ نے فرما ذکر کرو میرے اسم اللہ اے میرا بڑا صادق نبی اکمہ تو ذہن رکھا یہ نائی والا تک رب جو آنے والے صدیق دا مانا بھی سچ ہے تے صادق دا مانا بھی سچ ہے میں پہلے اپنا تھوڑا رنجا 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 تمج میرے والکر الحمدللہ سم الحمدللہ میں عالم دین دا پوترہ میں عالم دین دا دوتر میں چار چاچو میرے مفتی نے شگیرد میں او سسطاد دماغ دی دنیا میں نو بیک تھا نو دی جو بھی شاہ صاحب میرے مطلق فرما رہے سن میں تے اے ہوئی کہنا کہ خاص خاص جنہ قدر میرا میرے صاحب نو وڈیا مطلق گلیان دا روڑا پھوڑا اہم محل جڑا یا سائی آیا میں شاہ جنہ کوئی سائی ویک چھڑے انہوں سارے پہ ویک دے جنہ حضر جی کوئی ویک چھڑے آو میں بس میرے جملے توجہ کرو جی توجہ کرو توجہ کرو توجہ توجہ صدی کدا میرے کرنی جملہ بڑا مدل لانا دے رہے دو بڑا محق توجہ صدی کدا مانا شاہ سچہ تی صدی کدا مانا بھی سچہ صدی کدا سچہ صدی کدا 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 جی جو وکھے او دس صدی کدا سچے نو کہنے جو وکھے او دس مثال دے لگا میں توجہ صدی کدا سچے نو کہنے جو وکھے او دس مثال اتھے معافل ہو رہی ہے کوئی بندہ بعد چون کدا آکھ اتھے واپس جا اتھے بندہ نو جا آکھ کہ جی میں وکھے آیا محفل ہو رہی گئے انہوں کہنے صدی صدی انہوں آخر دنے واقعہ ہوئے بھی نہ انہوں لبا مچو نکل جا بے رب اومی کر دے انہوں صدی آخر دے آج میں صدی کی لئے ذکر نہیں کرنا آج صدی کے اطنبر کا ذکر کرنا ہے غزبہ احد مدان چاہ حضرت مالک بن سنان حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی انہوں آپ نے محترم شہید ہو کس نے خبر بھرا دیتی کہ حضرت مالک بن سنان شہید ہو گیا حضرت مالک بن سنان نے چھوٹی کی بچی بیٹی بچی ٹھوٹی ٹھوٹی غزبہ احد مدان بن جا رہی خاربال آ رہا بچی دامن پھڑ کے میرے بابا کتھے نے بچی نہ لے رون دی جا رہی نہ لے چھوٹی جا رہی جا رہی نہ جوال جنا والا در رہ 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 بچی نہ لے پچھ سامنے حضرت اسمہ نے گھلی دی سواری آر بچی نے اسمہ نے گھلی دیا سواری دیا وہ ہارا پکڑ لئی ہاتھ جوڑ کے چین کی اسمہ نے گھلی کی دس آجے میرے بابا کتھے نے دس آجے میرے بابا کتھے نے حضرت اسمہ نے گھلی نے بابا شہید یوں گیا نے آپ نے بچی دا دی لگا آپ ڈے آ آپ فرمان لگے بیٹی میرے پچھے عمر فروغ میں یوں دے میرے بابا کتھے میرے فروغ سواری آئی پچی نے عمر فروغ سواری دیا مہار پکڑ لیا ہاتھ جوھڑ جان گی عمر فروغ جی میرے بابا کتھے نے ہاتھ دے مہار فروغ لگی پاندازی اندے بابا شہید یوں گیا آئپ نے بچی دا دل نا دوڑ آؤ خرمان جی بیٹی میرے پچھے مولا آلی کتھے میرے پچھے مولا آلی کتھے میرے پچھے میرے بابا کتھے جی بیلے مولا سباری دیا مہار پاندازی آؤ جوڑ گیا لگی آلی پاندازی پسھا میرے بابا کتھے نے آدھر مولا آلی روی بابا شہید یوں گیا آؤ پچھے دل نا پوڑ آؤ آؤ فرمان لگے بیٹی میرے پچھے آبو پاندھر صدیق بیان دے نے مولا بابا کی چھے نے بلے سید صدیق اگر دی سواری آئی کچھ سواری لیا مہار پاندھر آئی 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 سواری تبجھو میرے والو ہونی چاہی نکیم صاحب لگدہ کونیکشن ٹوٹر تبجھو ہے بھی میرے جدو کونیکشن ٹوٹر جائے پھر لڑ چلی جانگی پھر واپس لیا جب بلو سو بلو سو بلو سو بلو 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 آگے جانگی مولا یلی جر سجے میرے باپا کتھے حضرت مولا یلی نو بی پتا سی کہ بابا شہید آگے آگے بچی باتا مر پھڑی آگے جانگے بیٹی میرے بچھے ابو بکر صدی میں اوگ 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 گلے پچھے تیرے بابا کتھے تیرے سگید سجید صدی اکبار دی صدی سجید صدی بباتا لائیا اپنے جوار جید بکر جید بسی آج بباتا کتھے روز اوگ صدی دن بباتا شہید یو میں اوگ گین یر تیرے بابا مر پیچھے پی آگے موسیقی نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیر نارے گوزیاں اللہ محمد چار یار حاجی بھوچہ قطبہ فری اللہ نے فرمایا اجرائیل سادہ قلون بدلت بدل جاوے یار دست حدیق جو تھا نئی پڑھنا چاہے تھا پتہ لگیا صدیق اونو آخر دینے واپیا ہووے بھی نہ اون دے لبا مچو نکل جاوے رب اونو صدیق آخر دینے ایسے واسے عاشق بول کے کہنے کہ سچے مرد اے سچے مرد اے سفائی اے سفائی اے سفائی اے سفائی اے سفائی جو پجھو کین زبانوں اے مولا پاک میں بھائی اے سفائی اے سفائی اگر میں صرف سیدنا صدیقِ اکبر دی حیاتِ تجیباتِ چاند گوشے بھی عرب کرانا کہ میں پانچ جمعیں پڑھائیں نے سیدنا صدیقِ اکبر دی سیرت پانچ جمعیں دی تقریر کٹھی کرانا پانچ گھنٹیں بڑھائیں پر میں خطیب ہمارا تے خطیب حکیم ہوندائے خطیب حکیم ہوندائے تے خطیب انہوں کے انہیں جڑا پانچ گھنٹ ہیں دی تقریر پانچ منٹے چو سناوے تے پانچ منٹ دی پانچ گھنٹ ہے جا سب تے میں ہون کوشش کر نہیں ہے کہ میں سیدنا صدیقِ اکبر دی زنگی تے چاند گوشے دوانے سناکتے ہیں سیدنا صدیقِ اکبر دی اللہ تعالی توجہ میرے والے توجہ میرے والے ہر بندہ نبی پاکدی معفل جب بے بھی نہیں سکتا تھے ہر بندہ نبی پاکدہ ذکر سکون بھی نہیں سکتا اے اوہ اس ہون سکتا ہے جنہوں قملی والا قبول کرے ہر بندے دے واسطہ لوگ نہیں وہ کسے لکھے ایسے کہ محبوب کی معفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بھولتے ہیں توجہ کریں حضرتِ ابو بکر صدیقِ رضی اللہ تعالی عنہ سیرہ دی کتاب میں پڑھ کے بے کھلو کہ آپ بہت بڑے تاجر سن کی سن سارے بولو کی اے میں تقریر خالی سناکی نہیں جانی میں یاد بھی کرانی نہیں حضرتِ ابو بکر صدیقِ کی سن سارے نہیں بولو کی سن تاجر سن حضرتِ ابو بکر صدیقِ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ تو ٹکرے تھے ملکے شام جا رہے ہیں تجارتہ سامان مکہ رستے میں رات پہ گیتے ادھر آن دیتے توفان دا وقت ہو گیا ادھر موسم خراب ہو گیا حضرتِ ابو بکر صدیقِ نے اپنے غلام نے بول کے فرمایا کہ ادھر قریب تھی عبادی ہوئی ایسی جگہ تلاش کر کے جس سے آدمی رات ہوگا پر سونے آجے دل جوئی نا دل دی لگنے ابو بکر صدیق دے آپ دا غلام دونے جنے بلے سائنیاں دے پادری دے گرجے دے سامنے گیا چا جا کے دلوادہ کھڑ گیا کہ اندرو پادری دا غلام چیلا بار ابو بکر صدیق دا غلام کہنے گا یار اسی مسافر تے پردیسی تے آج دی رات گزارا لیا تے سانوں اتھے آج دی رات پناہ دے دیو اسی صبح اپنا سفر جاری کیا پادری دا چیلا کہنے گا اتھے کوئی رات نہیں گزار سکتا ایک دل پہلے بھی ایک بدا اتھے رات گزارا لیا انہیں گو رات گناہ کیتا پادری دی عبادت خراب ہوگی نحاظہ او دن گیا اتھے کوئی رات گزار سکتا جنے بلے پادری دے گلام نے ایڈا آیا کہتے ابو بکر صدیق بول کے فرما لگے اچھی دے ٹور چلے آؤ پر اپنے پادری دے میرا پیغام بھی دے دیو کہ جان ملا جان دیواری کہہ کے گیا ہے کہ پادری دے کنہ بچے ابو بکر دی عواز سے لیگا اس پادری دے کنہ بچے سیدنا صدیق اکبر دی عواز گئی پادری pegان زنصر سال gdzieś پاڑری 300ی46 سار اپنی اکھان دے پھلکان دے pref况ہ آیا ہے ایکز輸رو اکھان دے پھالکان بھاماں بدنے اکھان دے اوپر آیا ہے اڈے کرکے اٹھا کے اپنے گلا deceive پاڑ کروں نے پاڑ کانے arena چلے کہ رہا کہیں بار کو مسافر پادری اپنے غلام نے کہا جلدی جاتے انہوں پوچھ کے آکے جانوالیا اے تے دس جاؤ تیرا نام کی ہے پادری دا چیلا دھڑا دھڑا گیا تے جا کے کہنے گا میرا پادری پہ پوچھ دے تیرا نام کی ہے ابو بکر صدیق بول کے فرما لیں گے میرا نام صدیق پادری دا چیلا واپس آئے تھے آکے کہنے گا یہ پہنے میرا نام صدیق پادری اپنے چیلے نام کیا لیں گا جلدی جاتے انہوں پوچھ کے آکے کتھو دا رہنوالیاں پادری دا چیلا دھڑا دھڑا گیا تے جا کے کہنے گا جی میرا پادری پہ پوچھ دے کتھو دا رہنوالیاں حضرت تے سگیدنا صدیق کے اکبر بول کے فرما لیں گے او جیڑا دو پہاڑیاں دے درمیان و مکہ شہر ہے میں اوٹھو دا رہنوالاں میں اوٹھو دا رہنوالاں پادری اپنے چیلے نام کیا لگا جلدی جاتے انہوں پوچھ دا رہنوالیاں پادری دا چیلا دھڑا 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 سگیدنا صدیق کے اکبر دے کھوڑ گیا جا کے کہنے گا میں نے بڑے نشیبہ مالا لگنا ہے میں نے بڑے مختہ مالا لگنا ہے تے میرا پادری پہ بولانگا ہے سگیدنا صدیق کے اکبر جنے بھرے تردیاں تردیاں اس سائیوں کے جید پہنے کلم رکھے آئے اسے پادری نے اکھوٹ کے ابو بکر صدیق نے اس کا کبار کی دا کہ آنے کے کہنے گا آنے والیاں دس کے رہنوالاں کی ہیں آپ رہنوال کے میرا نا ابو بکر صدیق دس کے کتے دار رہنوالاں ہیں وہ جرا دو پہاڑیاں جدر میں ابتہ شہر ہے میں یہ خودہ رہنوالاں ان جملے سروں کو تگتا جاؤں پادری کہنا جاں ابو بکر نراج نایوں میں ایک سوال کرنا ماں ابو بکر صدیق فرمان کے جی بھولنا کہ انہا جاں کھدے اپنے پیر پہ تھوڑا جاں کپڑایاں تا میں میں ایک نشان میں کھنا آئے سیدنا صدیق اکھ بنے پیر کپڑایاں تایاں پادری دار پہ گیراں ایک پرانے جاں صدیق میں جو ایک پرانے جی کتاب ملکے لے کے آیاں پادری کہ میں کتاب والا میں تھے کتاب والا میں تھے پادر میں لباب چو نکر گیاں اے اوئی اے اوئی اے اے اوئی آگیاں گھر جبولے شگے پر بگیاں پادری ہاں میں دور گستے لگاں ابو بکر جھرک تا دیں مولیاں فلسچی جسرائی مکہ میں چھتیرا یار کو محمد بھی ہے سبحانہ دارے تکبیر دارے رسالت دارے تحقیم دارے گوشیہ ابو بکر جھوٹ تو کدھے بولنے پر سچی جسرائی مکہ میں چھتیرا یار کو محمد بھی ہے حضرت سیدنا صدق اکبر بول کے فرمان لگے اوہ تے میرا بچپنڈا یار ہے اوہ تے میرا بچپنڈا یار ہے پادری کہنا گا ابو بکر ایک بات جھن چرا کھڑا ہے اوہ جڑا تیرا بچپنڈا یار محمد نا میرا علم دستہ ہے کہ اوہ اللہ دا آخری نبی ہوئے گا تو ہوں دا پہلا خلیفہ ہوئے گا اوہ اللہ دا آخری نبی میں الحمدللہ یار میں ایک تحقیقی جی بتا ہوں تو میں چڑا موضوع چھڑ لما کہ میں اپنے موضوع دو قدر چھڑکیاں میں میں نو اینہ موضوع دیتا ہے سیدنا صدق اکبر آج میں سیدنا صدق اکبر سنانے اکبر دو میں ہاتھ چکے بولو سبحانہ میں نو پتہ کہ کئی بنے ایسے میں ایسے ہوچ رہنے کے پتہ نہیں لنگر بھی ہے کہ نہیں میں پوچھ لے نا میاں سب تشانے لوگ آنڈے جندہ کھائیے اندہ کھائیے جندہ امینے در سہتہ نو پالے مصطف حاضر لنگر تیفہ جڑا کھا دی بیٹھے و حلال کرتے توجہ کریں او جڑا تیرا بچ پردہ یار محمد او اللہ دا آخری نبی تے تو اندہ پہلا آج نے نعرہ مارجن احمدہ مسکل اندر علی دا پہلا نمبر انارہ سنیا سادہ ایمان ایوے کے ابو بکر دا پہلا نمبر عمر دا دوجہ نمبر عثمان دا تیجہ تے علی دا چوٹھا انشاءاللہ میں آگے ترطیب بھی دسانگا اے ایک ہی میں ترطیب بھی تبجھو بس میرے والے تیجہ ترطیب میں اپنے کلونی مولا علی دی زبانی دسانگا تبجھو بس میرے والے حضرت ابو بکر صدیق ساری رات کملی والے دی گلنا دست دے رہے پادری دو تیجڑے میں سبو ہوئی تیجہ پادری ابو بکر صدیق نے کہنا گا ابو بکر جدو اپنے یادی بار کا سجامے پر ایک بات ہے جنہیں تک لہے ہون تو جدو واپس جانا ہے تیجہ تیرہ یاد نبو قدر اعلان کر کے بٹھاو جنہیں ملے سیدنا صدیق اکبر اپنے لگے بادری دیاں چیخہ نکل گئی اطلال روک گیا اجے لتھا میں یوں اکھیاں دچا اجے لتھا میں یوں اکھیاں دچا تو تھوڑی دیر ہور پھر گا اجے لتھا میں یوں اکھیاں دچا تو تھوڑی دیر ہور پھر گا تو تھوڑی دیر ہور پھر گا